پنجاب پولیس کی ویلفیر برانچ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم اعمل آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی پولیس ملازمین اور اہلکاروں کی ویلفیر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت انڈسٹیگیشن پولیس تھانا سامنہ بات لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اور سلاب سے متاثرہ علاقوں میں لیا پولیس کی امدادی سرگرمیاں جاری السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پنجاب پولیس کی ویلفیر برانچ پولیس اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم اعمل ہے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے پولیس ملازمین اور اہلکاروں کی ویلفیر کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے پولیس افسران کو ہدایات دیں کہ شہدائے پولیس کے بچوں اور اہل خانہ کی بہترین کفالت کے لیے اقدامات میں کوئی کمی نہ آنے پائے ریٹائیڈ اہلکاروں اور پولیس ملازمین کی بیواؤں کی پینشن کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے پولیس فورس کی بہترین ویلفیر میری اولین ترجیح ہے گزشتہ برس مجموعی طور پر تیس ہزار نو سو سات ملازمین کے لیے اکیاسی کروڑ اٹھاون لاکھ تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس روپے ویلفیر فنڈ کی مد میں جاری کیے گئے ہیں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے بھکر میں سابقہ دشمنی پر فائرنگ سے دو افراد کے قتل کا نوٹس لے لیا آرپیو سرگودہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گئی آئی جی پنجاب نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا کہنا تاکہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں پیش کیا جائے اور لوہیکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے ڈالفن سکارڈ لاہور کا نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ڈالفن پی آر یو نے نجائز اسلحہ اور ہوائی فائرنگ کے مرتقب 38 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے 33 پسٹول پانچ رائفلز درجنوں گوریا میکزینز برامد ہوئی ہیں ایس پر ڈالفن اسمان تاری کے مطابق اسلحہ کی نمائش ہوائی فائرنگ کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی انویسٹیگیشن پولیستانہ سمناباد لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر دیا ہے گرفتار ملزمان میں تنبیر اور حماد الرحمان شامل ہیں ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز نقدی اور نجائز اسلحہ برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں لیا پولیس کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں پولیس بورٹس کے ذریعے سلابی پانی میں فسے لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے پولیس جوان مویشی اور دیگر سامان کو بھی پانی سے باہر نکال رہے ہیں پولیس افسران اور حلقران متاثرہ علاقوں میں دن رات امدادی سرگرمیوں میں مسروف عمل ہیں مسئیبت کس گڑی میں لیا پولیس سلاب متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی سی دوت میڈیا اور سوشیل میڈیا پیجز